ہر بندہ فیشن کے طور پر ایتھس کلاب استعمال کر رہا ہے میکرو فون پکڑ کے اتنا بڑا سوال آنا اس میکرو فون کا اتنا آسان سا جملہ بولا نہیں جاتا اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا اور ہم روز کئی کئی اللہ کی اصول توڑے ہوتے ہیں کیوں کیوں کہ ہم اس وقت اس چیز کو عزیز رکھتے ہیں کہ جو کاؤنٹر ٹو اللہ عزبجل یہ اصول ہیں یا نمیر السلام کسی رہا ہے اب میں آپ کو وہ حدیث پوری سناتا ہوں تاکہ آپ کو بچھلے کہ میرے میں ہی روح کیوں کام جاتی ہے یہ جو ایتھکس کا لفظ ہے نا ایتھکس کا جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو ریپلیس کریں گے آپ ہمارے پر زیادہ اچھا لفظ ہے زیادہ کریکٹ لفظ ہے کیمیکلی کریکٹ لفظ ہے جتنا ایتھکس ایتھکس کھیلیں گے اتنا کنفیوز ہو جائیں گے اس وقت دیفنیشن آف دس ورڈ ایتھکس is not coming from your book برازیل جائیں گے ایتھکس کی دیفنیشن بدل جائے گی برازیل کے اندر بھی کچھ شہروں میں جائیں گے دیموگرافک بدلے گی ایتھکس کی دیفنیشن بدل جائے گی سیبریا جائیں گے کوئی اور ہوگی پاکستان میں کچھ اور ہے پاکستان میں تو ہم وہی لیتے ہیں جو اس وقت انگلین میں ہے ایتھکس کی دیفنیشن ہم اپنی تو لے ہی نہیں رہے نا it is very ethical to be gender sensitive to the definition of the gender is what america is calling genders now it's ethical اتنی بڑی confusion ہے میرے پاکستانی مسلمان جوز کے اندر کہ میں ان definitions کو adopt کرلوں کہ جو میری اس کتاب کے ہی خلاف ہیں وہ ایتھکلی کریکٹ ہیں کیننا میں ایتھکلی کریکٹ ہے آٹھ سال کا بچہ کہے کہ امی میں لڑکی فیل کر رہا ہوں پلیز میری سرچری کروائیں it is ایتھکلی کریکٹ now that's ethics we don't take the human definition of ethics کبھی بھی مت لینا کسی انسان کی جرت اور مجال نہیں ہے کہ وہ ethics کو define کرے وہ اخلاقیات کو define کرے یہ basis ہے میری میرے مسلمان اور انسان ہونے کا تقاضی ہے کہ disney machine بنائی ہے اس کا manual اٹھا کے لے کیا ہوں گا میں ہر بندہ fashion کے طور پر ethics کے لاب استعمال کر رہا ہے microphone پکڑ کے اتنا بڑا سوال آنا اس microphone کا کسی confusion میں مت آ جائے گا this world has many many meanings dependent on کہ کدھر بولا آپ نے ethics کا لفظ میں کینلا میں ہوتا ہوں پچاس ایسے لفظ ہیں جو پاکستان نے بول سکتا ہوں کینلا میں بولن سکتا lawsuit ہو جائے گا میرے خلاف because it's not ethically correct so اتنی بڑی confusion میں آپ لوگا بھی آنے والے ہیں especially girls اور سے سمجھیں اس بات کو آپ کو صرف ایک حدیث سنانے آئے ہیں تاکہ آپ یہ ethics کو پوری طریقے سے بہا دیں اور correctness کے اوپر لے کیا ہیں اپنے آپ کو correct کریں ہماری پچھلی دو نسلوں سے ایک جملہ نہیں بولا گیا بس وہ جملہ میں بولنے آئے ہیں ایک جملہ بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے ڈر لگ رہا ہے اتنا major قسم کا resistance مجھے آ رہا نا مجھے کیا کسی liberal سے وہ آنا یا کسی مولوی صاحب سے آنا resistance مجھے کوئی resistance کہیں سے نہیں آتا بتاتا ہوں ابھی آتا ہوں ابھی build کرتا ہوں اگلے تین منٹ میں سمجھ آ رہے گی اگر ابھی بتایا تو دماغ کی کچھ نسلیں جو ہے نا وہ پھٹ جائیں گی ابھی بتانے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے نبیل اسلام نے کیسے resurrect کیا تھا آپ کے سمجھ رہے ہیں مکہ کے اندر جہلیہ کے دور میں ethics نہیں تھی خدا کی قسم تھی ethics تو مکہ کے اندر میں تھی ان کے اپنے rules سے اسی کو ethics بولتے ہیں غور سمجھیں بغیر کسی کتاب کے بھی مکن جو کلچر تھا وہ ethical culture تھا جو بھی ethics تھی ان کی ethics تھی سمجھنی کی بات یہ ہے کہ ایک جملہ کیا ہے جو امی اور ابو سے بولا نہیں جا رہا especially ابو سے نہیں بولا جا رہا بس ایک جملہ نہیں بول سکتے جب بچہ بارہ تیرہ سال کو ہوتا ہے اس کو ایک جملہ بتایا جانے سے ڈر جاتے ہیں خدا کی قسم ڈر جاتے ہیں اور اس جملے کے بولنے کے ڈر کے پھر سے اللہ نے کہا تھا اتقاللہ کہ صرف اللہ سے ڈر مت فکر کر صرف اللہ سے ڈر کسی اور کی فکر نہ کر صرف اللہ سے ڈر وہ جملہ پتا کیا ہے اتنا آسان سا جملہ بولا نہیں جاتا اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا میں تجھے بتاتا ہوں اصلی کامیابی کیا ہے غریب بھی مرے گا نا لاچار بھی مرے گا تو تُو کامیاب مر سکتا ہے مگر کچھ ایسی چیزوں کے اوپر کامپرمائز نہ کر جائیں چاہے تُو بھوکا رہے کوارا رہے تُو ریڈی والے بھی کہیں کہ آج دوسرے ہم سے بھی ہم سے پیسے لے لیا کر تب بھی ایک چیز پر کامپرمائز نہ کریں کہ اصول صرف اللہ کی اور کہیں میں بھی اصول توڑنے نہیں دینے تو ہے وہ فائٹر آنا تعلیم نہ بچا دینا یہ بھی اصول توڑ دیں میں نے آپ سے کہا نا تعلیم خوشی میں بجائی جاتی ہے ہم کس میں آپ کے خوش ہو رہے ہیں اپنے اندر جھانکے آپ کو پتاؤ خدا کی قسم میرے اور آپ دونوں کے اندر ڈالر سائن لگاوا ہے در ہم دونوں ہم سب کے اندر یہاں پہ ڈالر سائن لگاوا ہے آپ بھی ڈالر والا لڑکا ڈھونڈ رہی ہیں اور آپ اپنے اندر دوسرے ڈالر والا لڑکا ڈھونڈ رہے گے کون بھی ڈالر دے گا سکسیس کی ڈیفنیشن میرے باپ اور میرے ماں نے ان کے اممہ اور ان کے اببہ نے یورپ سے لیوی ہے اور اس ڈیفنیشن آف سکسیس کو جب چیلنج کریں گے ایتھکس کا مطلب بدل جائے گا جتنے بھی ڈیفنیشن کی سرجری کریں گے اب ایتھکس کی اس وقت سارے کے ساری اس ڈالر سائن کے گرد تباہ کر رہی ہیں جتنا مردی غور اور فکر کرے مفقر اس وقت یورپین وانس ہی گورز ڈاؤن آدھے گھنٹے کا غور کر لیں آپ تو ان کو بچھلے گا ایتھکس کی ڈیفنیشن اصل میں کیپٹلیسٹک ہے وہ جملہ نہیں بول سکتے بیٹھا پیسہ کے پیچھے نہیں جانا پیسہ تیرے پیچھے آئے گا پیسہ سکسیس جو ہے نا وہ اٹریکٹیو ہے سکسیس کے پیچھے نہیں جاتے ایف یو آر اٹریکٹیو سکسیس will come to you مگر وہ ڈیفنیشن جو سکسیس ہے نا وہ میرے اببہ کی طرف سے ان ارمانوں میں امہ کی طرف سے ان آنسوں کے اندر سے ٹپک رہی ہیں میرے اندر بھی ابھی آپ کے سمجھتے ہیں صبح ہشتے میں میں نے کون سے کپڑے پہنے کہاں سے آئے تھا اس آرکیٹائیپ اوف سکسیس کی ڈیفنیشن سے آئے تھا آپ لوگوں کی ایکلیمیشن سے آئے تھا کہ زیادہ تر لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ٹھیک ہے میں وہ کروں گا یہ ہے اٹھیکس اس وقت جس وقت ایک پاکستانی مسلمان لڑکی نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا ہے نا بیٹے سے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا نبی علیہ السلام نے چاہتا ہم آیا ہے کہ تُو تو مسلمان ہی نہیں ہے جب تک کہ اللہ اور اس کی رسول کو سینٹرل پلر نہیں دے گا اپنی ماں سے بھی اوپر اپنے بچے سے بھی اوپر اپنے مال سے بھی اوپر تب تک تک تُو تُو دیسلام میں نہیں آیا اسی وقت باقی کی ساری دیفنیشنز اف رائٹ اینڈ رونگ کراش کر گئی اتنا کوئی پٹا دی ہے نا اس کونسپٹ کو پاکستان میں ہم نے کہ اگر میں جملہ بلوں گا آپ بولیں گے اور آپ کا ذہن بھی کہہ رہے ہیں اس سب بھی کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے نا نفسیات کا کہ ساری یہ تو بڑی کلیشیق قسم کی بات ہے اتنا بڑا کلیشی کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہم اپنے ماں اور باپ ہم رکھتے ہیں کوئی بھی نہیں رکھتا جس ٹائم آپ کسی بھی موقع پہ اللہ کا اصول توڑ رہی ہوتے ہیں وہاں وہاں یہ آیت اور یہ حدیث ٹوٹ رہی ہوتے ہیں اور ہم روز کئی کئی اللہ کی اصول توڑ رہی ہوتے ہیں کیوں کیوں کہ ہم اس وقت اس چیز کو عزیز رکھتے ہیں کہ جو کاؤنٹر ٹو اللہ عزبہ جل یہ اصول ہیں یا نبیر السلام کسی رائے ہم روز کے کم از کم ہم سو دفعہ سے گناہ کرتے ہیں روز مایکرو اگریشنز بولتے ہیں مایکرو اگریشنز اگینس اسلام اور موقع آتا ہے تو پاکستانی مسلمان آپ کو ہی پتا ہے میجر کرائم بھی کر جاتا ہے میجر کرائم بھی کر جاتا ہے اور جسٹفائیہ کرتا ہے اکیلے میں توبہ کرلوں گا ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری لائن آف کمپرمائز کیا ہے اس لئے جب بھی کوئی لفظ مجھے بولتا نہ ایک ایتھکس کی پرسیشن ہو یا ایتھکل بیہیوئر ہونا چاہیے سب سے پہلی کمپرمائز تو اس ڈیفنیشن میں کی ہے یہ لفظ تو مسلمانوں کا ہی نہیں ایتھکس we have a way bigger word you know what that word is اب بتاؤں آپ کو اب سمجھائے گی اس ورڈ کے نام ہے موریلیٹی پچاس ہزار ڈیفنیشن اف ایتھکس نکال لیں چینج کر لیں ایتھکس ہی رہیں گی موریلیٹی کی ڈیفنیشن نہ آپ چینج کر سکتے نہ میں نہ گورا نہ کالا نہ حبشی نہ نہ فرانسیسی نہ روسی کیونکہ وہ اللہ نے فطرہ میں ڈال دیوئی آپ کے اور میرے قرآن دخالی اس فطرہ کو لاؤڈ سپیکر دے رہا ہے ایک چھوٹا سا نوٹ پیانٹ رکھنا شروع کریں اپنے پاس بس اور روز لکھنا شروع کریں آج کتنی دفعہ میں نے کامپرمائز کی اپنے اوپر کسی کو مت دکھائیے گا کہ میں نے آج کتنی دفعہ یہ آیت توڑی ہے یہ حدیث کے اوپر کامپرمائز کر گئے ہوں کہ نہیں یار ڈر گیا تھا یا لالچی ہو گیا ایسا دو ہی چیزیں یا لالچ میں نے کامپرمائز کی اللہ کو یا پھر ڈر گئے لڑکے زہرہ تر لڑکے زہرہ تر لالچ میں کر رہے ہیں اور لڑکی زہرہ تر لالچی آپ کو بھی یہ فکر نہیں کریں مگر اوورال سٹیٹسٹکس یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو ڈرا کے ہم غیر مسلم کر رہے ہیں اور آپ کو بہکا کے غیر مسلم کر رہے ہیں بہلا آپ حصلہ کے سو کسی گھوڑے سے خدا کا واسطہ ہے ایتکس کی ریفنیشن نہ لے لیں یہ لفظ ڈیلیٹ کریں یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ نہیں لفظ نکالتا رہے موریلٹی اللہ تعالی خود بتا رہے ہیں نبیل اسلام خود بتا رہے ہیں ایتکس کی ڈیفنیشن گوروں کو بھی پتا ہے کہ ہر دس سال بعد چینج کر رہے ہیں ان کو خود بھی پتا ہے they are not even convinced themselves temporary ایک اسے کہتے ہیں نا ایکٹولیبریم سٹیٹ کو جسٹن ٹروڈو بھی اس سکھ مینٹین کرنے ہی کوشت کر رہا ہے ابھی جو بائٹن نے سائن کر دی ہیں نا نئے ایتھیکل ڈاکیمنٹ پہ دس دن ہوئے نا ہم بھی کر دیں گے فکر نہیں کریں لاؤ تو پاکستان میں بھی یہ ہی ہے اس نے خالی سائن کیے ہوئے ہم نے خالی ایکٹ ڈالا ہوا ہے گری ایریہ چھوڑا ہوا ہم نے پاکستان میں بھی لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے ہم بھی پتا ہے دوسرے کو بالی ایکٹس ڈیکلیئر کروانا ہے ہم نے دیفنیشن آف ایتھیکس صرف اور صرف میری اور آپ کی چلی میں پیٹھے میں ایک بندے کی بھی وہی دیفنیشن آف موریلٹی ہے اور ہم نے دیفنیشن آف ایتھیکس ڈال کے اپنے آپ کو آئیسلیٹ کر دی ہے کس سے؟ اپنے ایمان سے اب میں آپ کو وہ حدیث پوری سناتا ہوں تاکہ آپ کو بچھلے کہ میری روح کیوں کام جاتی ہے؟ عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو نبی اسلام نے یہ جب حدیث بتا ہی نہ کیا عمر کوئی بھی انسان تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سینٹرل پلر اللہ اور اس کے رسول کو نہیں رکھتا ہو کیا مطلب یا رسول اللہ حمد صاحب نے کہا کہ تو اپنے ماں اپنے نفس اپنی ماں باپ اپنے بہن بھائی اپنے بچوں اپنے مال کسی بھی چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں رکھتا تو ایمان نہیں آیا تیرے اور اوپننیس اور ٹرینسپیرنسی دیکھیں نفس کی تذکیہ یہ ہوتا ہے کہ عمر خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں آپ کو اپنے بچوں سے بھی مگر اپنے نفس سے زیادہ تو عزیز نہیں رکھتا میں تو نبی اسلام نے شاہ پرمایا کہ عمر پھر تب تک ایمان تکمیل پہ نہیں پہنچے گا عمر خطاب پھر اگلی دفعہ دوبارہ اگلی مجلس میں آئے اور کہا یا رسول اللہ اب میں آپ کو اپنے نفس سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں یہ چوبیس گھنٹے میں کیا ہوا تھا ذرا سوچیں کیا ہوا تھا یہ پاکستان میں کیوں دو نمبر چل رہی ہے کہ پیار محبت کی حدیث ہے یہ پیار محبت کی حدیث نہیں ہے چوبیس گھنٹے میں پیار ہو گیا تھا انہوں نے کتھارسس کیا جا کے کتھارسس پڑھیں صحابہ کی سیر آپ کو پتہ چلے کہ ایسی کیا چیز ہے جو مجھے میرے نفس اور میرے نبی کے بیچ میں definitive definition نہیں دے رہی ہے clear black and white definition نہیں دے رہی ہے کہ میرا نبی اوپر ہے میرا نفس لیچھے یہ عشق کی داستان نہیں تھی ہے یہ قربانی کی داستان تھی کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جب نفس کی باری آئے گی تو کئی جگہ پہ کچھ ایسی چیزیں اسلام کی بھی compromise کر سکتا ہوں یہ کتھارسس کر کے واپس آئے ہو کہ آپ نہیں compromise ہونی چاہے میرا کچھ بھی نقصان ہو رہا ہو اسلام کے لیے کافی ہے میرا کوئی بھی فائدہ ہو اسلام کے لیے قربان ہے یہ level تھا جس سے real ethics the true ethics Islamic ethics define ہو رہی تھی آپ بتائیں کدھر کدھر ہم نے قربانی دینی ہوتی ہیں ہم سب کو پتا ہے ہم قربانی نہیں دے سکتے پبلک میں شاید پھر بھی دے دیں اکیلے میں نہیں قربانی دے سکتے حسین علیہ السلام نے کہا کہ مومن صرف تنہائی کا مومن ہے اب پبلک میں تو ساری مومن ہوتے ہیں تنہائی کے اندر پر چلتا ہے کہ جب اللہ تیرا رب اکیلہ ہوتا ہے تو اپنا کتھاسس کر سکتا وہ چوبیس گھنٹے دین میں لائیں جب عمر بن خطاب جا کے واپس آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اپنا نفس قربان کر کے آئے ہوں اپنا نفس قربان ہے اب میری کوئی بھی خواہش میری کوئی بھی خواہش آپ کے چارٹر سے تکرہ نہیں سکتے آپ آئیں واپس پاکستان میں کیونکہ میں بھی پاکستان ہوں آپ بھی پاکستان ہیں ہماری ساری ساری دیفنیشن آف سکسس وہ اسلام سے مبرہ ہے ہم تو کسی کو پیسے دیتے ہیں وقت بھی پہلے سوچتے ہیں پہلے اپنے کتنے رکھ لوں بعد میں کسی کو دوں سب سے پہلے نفس آتا ہے پھر اللہ آتا ہے